سیتا پور جیل میں بند آزم خان سے ملنے یوپی کانگریس کے پردیش ادھیکش اجے رائے پہنچ رہی ہیں حالانکہ اس کو لے کر سیاسی اٹکلے بھی تیز ہو چکی ہیں کیونکہ آزم خان سپا کے بڑے نیتا ہیں اور ساتھ ساتھ کی سزا سنائے جانے کے بعد سے سلحال جیل میں بند ہیں اور جس طرح سے مدد پردیش میں سیٹو کے بٹوارے کو لے کر سپا اور کانگریس کے بیچ تلوارے کھچی ہوئی ہیں اس کے بیچ یہ ملاقات کئی سمکرنوں کے بدلنے کی سبو گاہت دیتی ہیں حالانکہ یوپی کانگریس ادھیکش اجے رائے کا کہنا ہے کہ وہ بی جے پی کی دمنتاری نیتیوں کا ہمیشہ سے ہی بیروت کرتے آئے ہیں جس طرح سے ورشتے نیتاؤں کو پردارک کیا جا رہا ہے اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں گے اسے ادھیک کے ساتھ وہ آزم خان سے ملاقات کرنے سیتا پر جا رہے ہیں چنین اجے رائے کی بات کو مان بھی لیا جائے تب بھی سوال اٹھتا ہے کہ کیا سپا سے آگے نکلنے کی ہور میں ایسا کیا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ایک کانگریس کے پردیش ادھیکش اجے رائے اور سپا پرمک اکھلیش یادت کے بیچ کی تنہ تنیر کھل کر سامنے آئی ہیں دیکھیں پردیش ادھیکش کوئی حیثیت نہیں ہے نہ وہ پٹنا کی میٹنگ میں تھے نہ وہ جا کر کے بومبائی کی میٹنگ میں تھے انڈیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں وہ گھڑ بندن کے بارے میں ان کے کیا حیثیت ہے جو بولنا ہے اس طرح کی بات جو بات بولنی ہے ان کو میں آپ کے مادن سے کانگریس پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں اپنے چرکوڑ نیتاؤں سے ہماری پارٹی کے بارے میں نہ بلوائیں دیکھیں اب یہ مانی اکھلیش یادو جی پورو مقبنتری رہے ہیں راستی ادھیکش ہیں اور ملائم سینجی سے اتنے بڑے قدہ ور نیتہ رہے ان کے بیٹے ہیں ملائم سینجی نے ہمیسہ ہم لوگوں کا سمبان کیا ہمیسہ ان کا ہم لوگوں نے بھی سمبان آج بھی کیا اور ہمیسہ کرتے رہیں تو جیس وقتی نے اپنے باپ کی عیجت نہیں کی ملائم سینجی کو ساکاجنگ مند سے انہوں نے ان کی بیجتی کی تو جو اپنے باپ کی عیجت نہیں کر پایا وہ ہمارے جیسے سادھران کارکرتہ سادھران لوگوں کی عیجت ان کے مند میں ہے میں تنہی کہنا چاہوں گا اکھلے جیسے کہ وہ جنتہ دیکھ رہی ہے کہ بھاچپا سے ملا کون ہے مدھر پردیش میں چناؤں کی بھتوارے کو لے کر بات اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کو سوچنا پڑا کہ انڈیا گھڑ بندن میں سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں اور اگر اسی طرح سے جھگرے چلتے رہے تو کیا یہ گھڑ بندن 2024 تک ٹک بھی پائے گا وہیں دوسرے طرف آزم خان سے ملنے ابھی تک سفا کا کوئی بڑا نیتہ نہیں پہنچ پایا ہے کچھ دن پہلے شفا علی آدب نے ہامی ضرور بھری تھی کہ وہ آزم سے ملاقات کرنے جیل جائیں گے لیکن یہ ملاقات ابھی تک ہو نہیں پائی ہے کیا آپ جائیں گے ان سے جیل میں ملنے ہیں؟ سب جائیں گے سب شفا علیہ کے علاوہ سپا پرمک اکھلیش آدب نے بھی آزم خان کے سمتھر میں ٹویٹ کر یہ ضرور لکھا تھا کہ وہ مشکل کی اس کھڑی میں آزم کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے سنگھرش میں پورا ساتھ دیں گے لیکن جیل میں آزم خان یا ان کے بیتے عبداللہ آزم سے ملنے وہ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں ایسے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کانگرس ادھیاکش آزم سے ملاقات کر لیتے ہیں تو وہ باز ہی ماز لیں گے سپا یو پی میں ایم وائی سمکرن کا ہی دم بھرتی ہے اور آزم خان یو پی میں ایک بڑا مسلم چہرہ ہیں اور ویسے بھی پشلی بار قریب 27 مہینے آزم خان جب جیل میں رہے تھے تب اکھلیش ان سے ایک بار بھی ملنے نہیں پہنچے تھے اس وقت کی ناراضگی اگ سنکھیک ورگ میں ابھی تک ہے اس پر کانگرس کے عجر آئے کے ملاقات تو یہ کیوں نہ مان لیا جائے کہ کانگرس یو پی میں اپنا خویا ہوا جنادھار واپس پانے کی کوشش میں جھٹی ہے پھر چاہے اس کے لیے تو اس کو سپا کے کور بوٹ بانک میں سیندھ ہی کیوں نہ لگانی پڑے nbt online کی ریپورٹ